گائیں دودھ دیتی ہیں وہ فیشن میں مدد بھی کر سکتی ہیں یہ زیادہ لوگ نہیں جانتے یہ کام گائے کا دودھ کرتا ہے ان ہینگروں پر دودھ لٹکا ہوا ہے سچ پوچھئے تو دودھ کی پروٹین، دہرے نیلے، سیاہ یا سرمائی رنگ کی یہ نیا مادہ نرم ہے دیشم کی طرح دودھ سے برے مرگوسات جنہیں آن کے دو ماسکے نے تیار کیا ہے وہ ڈیزائنر بھی ہیں اور مائیکرو بائیولوجس بھی دودھ سے پتا نہیں چلتا کہ یہ دودھ سے بنے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو علم ہوتا ہے تو وہ انہیں سننے لگتے ہیں یہ بہت ملائم ہے ہمارا فائبر پروٹین فائبر جیسا ہے جیسے اون یا پھر ریشم اس کی سطح بہت ہمپار ہے اسی لیے یہ ریشم جیسا محسوس ہوتا ہے دو ماسکے یہ ٹیکسٹائل فائبر دودھ سے بناتی ہیں یہ پیش رفت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیر پار بنیادوں پر بدل سکتی ہے سب کچھ دو ماسکے کے باوچھانے سے شروع ہوا یونیورسٹی سے مائیکرو بائیولوجی میں ڈگری لینے کے بعد آن کے دو ماسکے نے سپر مارکٹ سے ایک مکسر پریدا جام کی تیاری میں استعمال ہونے والا ایک درمومیٹر بھی اور بہت سا پروٹین پاودر مقصد ایسا فائبر پیار کرنا تھا جس سے ملبوسات بنائے جا سکیں قویل تجربات کے بعد ہم نے ایسی پروٹین بنا لی جو پانی میں کھلتی نہیں تھی یہی بات فیصلہ کن تھی ایسے ٹیکسٹائل فائبر کی تیاری جسے دھویا پی جا سکی ہنکے دو ماسکے بتا رہی ہیں کہ دودھ سے فائبر کیسے بنتا ہے افتتاد دودھ سے ہوتی ہے جب وہ پھڑ جاتا ہے تو پانی اور ان چھوٹے چھوٹے سفیٹ ٹکروں میں بدل جاتا ہے یہ دودھ کی پروٹین ہے اسے چھانگیا جائے تو یہ نرم پنیر ہے سکھا لیا جائے تو پروٹین پاودر یہی ہمارا خام مال ہے ہم اسے گونٹ کر ایک مشین سے کتارتے ہیں جس میں سے یہ بہت باریک دھاوی کی صورت پہا نکلتا ہے اسی سے ہم پروٹین فائبر بناتے ہیں اور اس سے یہ خوبصورت ملگو ساتھ یہ سب کچھ اتنا خدرتی ہے کہ آپ اسے کھاپ دی سکتے ہیں دو ماس کے اب بڑے پیوانے پر دودھ کی پروٹین سے فائبر تیار کرتی ہیں اس کے لیے ہم مال ملک پروٹین کا پاودر ہے جسے چند دوسرے خدرتی اجزاء کے ساتھ پانی میں ملائے جاتا ہے پھر اس مادے کو ایک پریسنگ مشین سے گزار کر انسانی بال سے بھی پتلے دھاگے تیار کیے جاتے ہیں اس پروٹین فائبر کی مضبوطی کو لیبورٹری میں باقائدگی سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس فائبر کا موازنہ ریشم اور اون سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی پروٹین فائبر ہی ہوتے ہیں ملک پروٹین والے ٹیکسٹائل فائبرز کے کئی فائدے ہیں بچے کچھے کیمیائی مادوں سے پاک کے ایلرجی کے مریضوں کے لیے بھی اچھے ہیں غراب ہونے پر ان سے خاد بنائی جا سکتی ہے ہمارے ملک فائبر سے ہوا پھی گزر سکتی ہے یہ درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے بیکٹیریا ماز دیتا ہے اور اسے آگ بھی مشکل سے لگتی ہے اس سے چھاک پلاسٹیک اور لینو میٹیریل تک سب ہی کچھ بنایا جا سکتا ہے بہت سے حیران خون انکانات کی دریافت ابھی جاری ہے ان ملبوسات کو شہرت بسوط ملی جب انہیں ہالی بوڈ کے چند ستاروں میں پہنے اور پسند گیا دماثکی نے ان شخصیات کو ان کی پسند کے ملبوسات بنا کر بھیجنے کا سوچا یہ سوچ اپنا کام کر گئی میشہ بارٹن پہلی سٹار تھی جنہوں نے یہ ٹلیس پہنا اسے شام وہ میڈیا پر بھی نظر آئیں یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی یہ رجحان پہلا تو مستقبل میں فیشن کمپنیوں کے لیے بڑے پیمانے پر خام مال تیار کیا جا سکے گا